ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل صحت کا خزانہ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمکولینجل کے بارے میں کہ ہمکولینجل کیا ہے ہمکولینجل کیسے کام کرتی ہے ہمکولینجل کتنے روپے کی ملتی ہے ہمکولینجل کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہوتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو پلیز ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے انت تک ضرور دیکھئے دوستو ہمکولینجل کے پرائس کی بات کریں تو اس کا تیز گرام کا پیک آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر بڑی ہی آسانی سے کل ایک سو چالیس روپے میں مل جاتا ہے اگر آپ اس کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی بھروسمند ایپ سے اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ ہمکولینجل کیا ہے ہمکولینجل ہمالے کمپنی دھوارا بنائے گئی ایک آئر ویڈک دوائی ہے جو جیل کے روپ میں ملتی ہے جس سے یونزمندی سبھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ سبھی آر ویڈک دکھوتے ہیں اس میں تو مکھے انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں جیوتشمتی، لطاکستوری، نرگوندی اور واتدہ ان سبھی انگریڈینٹس کا اپنا الگ الگ کام ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ہمکولینجل کا استعمال ہمیں کون سی بیماریوں میں اور کیسے کرنا چاہیے ہمکولینجل کا استعمال مکھے روپ سے ایریکٹائل ڈسفنکشن میں کیا جاتا ہے ہمکولینجل ایریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی دوائی مانی جاتی ہے جن لوگوں کا سیکس کرنے کا مان تو ہوتا ہے لیکن لنگ پوری طرح سے کھڑا نہیں ہو پاتا یعنی لنگ میں کٹھورتا اور سخت پر نہیں ہوتا جس کے کارڈر لنگ یونی میں صحیح سے کام نہیں کر پاتا اور یونی میں لنگ ڈالتے ہی ویریا ایک دم باہر نکل جاتا ہے جس سے آپ کا پارٹنر ایسان تشت رہ جاتا ہے اور آپ اپنے پارٹنر کو خوش نہیں کر پاتے ہمکولینجل ان سبھی پریشانیوں کو ختم کر کے آپ کو اچھی سیکس لائف کا آنند دلانے میں مدد کرتا ہے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہمکولینجل کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹے پہلے یا اپنے پارٹنر کے ساتھ سممند بنانے سے ایک گھنٹے پہلے ہمکولینجل کو تھوڑی سی ماترہ میں لے کر لنگ کے منڈ کو چھوڑ کر لنگ کے نچھلے حصے سے لنگ کے اوپر کی اور دو انگلیوں سے چاروں طرف کی گلائی پر آرام آرام سے حل کے ہاتھ سے صرف ایک یا دو منٹ مالش کرنی چاہیے یاد رہے جیل اتنا لو جس سے آپ کا لنگ سوکھا نہ رہے بلکہ ہلکہ گیلا ہو جائے جیل کو زیادہ ماترہ میں لینے سے لنگ کی خال لال پر سکتی ہے اور اس پر ہل کے چھوٹے دانے بھی بن سکتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف مالش اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہمکولینجل کا کام لنگ کی نسوں میں بلڈ فلوک کو بڑھانا ہوتا ہے جس کے کاراڑ لنگ کی نسوں میں رکا ہوا بلڈ کام کرنے لگتا ہے اور نسیں مضبوط ہوتی ہیں اور لنگ میں تلاؤں آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا استعمال سمبند بنانے سے پہلے کرتے ہیں تو ہماری چھوٹی سرائے ہے کہ آپ سمبند بنانے سے ایک گھنٹے پہلے اسے لگائیں اور جب آپ سیکس کے لیے بلکل تیار ہو جائے تو پہلے اپنے لنگ کو اچھے سے پانی سے دھولیں پھر سمبند بنائیں کیونکہ یہ ایک دوائی ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کی دوائی لگا کر سمبند بنانا آپ دونوں کے لیے اونچت نہیں ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی دشپربہو بھی ہو سکتا ہے یہ دوائی صرف ایڈلٹ کے لیے ہوتی ہے بچے اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ اٹھارہ سال سے اوپر کے ہیں تو ہی اس کا استعمال کریں بہت سے لوگوں کے موہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمکولین جیل لنگ کا سائز بھی بڑھاتا ہے جو کہ بلکل ہی غلط ہے دوستو یہ جیل صرف ایڈلٹیل دسفنکشن کو ہی ختم کرتی ہے نہ کہ لنگ کا سائز بڑھاتی ہے اگر آپ کے لنگ میں کسی بھی طرح کا فانگل انفیکشن ہے جیسے داد، خاج، خجلی تو آپ اس جیل کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہے دوستو اگر آپ اس کا سچ میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا استعمال آپ کو لگ بھگ دو سے تین مہنے تک لگتار کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایک آئر ویڈک دوائی ہوتی ہے اور کسی بھی آئر ویڈک دوائی کا فائدہ آپ کو دو یا چار دن میں نہیں مل سکتا آئر ویڈک دوائی دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے اس لیے آپ کو اسے لنبے سمیہ تک استعمال کرنا ہوگا دوستو اگر آپ ہیمکولن جیسے دو گناہ فائدہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیمالی کی ٹیبلیٹ ٹین ٹیک سپورٹ کا استعمال ضرور کریں اس کا کھانے کا طریقہ ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو ایک گلاس ہل کے گونگونے دو سے کھائیں دوستو ہیمالی کی ٹین ٹیک سپورٹ ٹیبلیٹ پروشوں کی کام اچھا کو بڑھا کر یون کریہ میں صدہر کرتی ہے استعمال دوش یعنی نپوسنگتہ کے اپچار میں مدد کرتی ہے لنگ کے اوتکوں کو مضبوط کرنے اور یون کریہ کو بڑھا دینے میں مدد کرتی ہے ٹیسٹو سٹیرون کے اس طرح میں صدہر کرنے میں بہت مدد کرتی ہے شکرانوں کی سنکھیا میں صدہر کرتی ہے اور سیکس ٹریو کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے ہیمالی ٹین ٹین ٹیس فورٹ ٹیبلیٹ میں آشوگندہ اور سفیل چیری جیسے تاتو موجود ہوتے ہیں جو شریر اور دیماغ کو تناو اور چنتف سے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں جس سے کامیچھا اور یون پردرشن میں صدہر ہوتا ہے ہیمالی ٹین ٹین ٹیس فورٹ میں موجود مکردھواج میں پراکرتی گڑھ موجود ہوتے ہیں جو پروشوں میں آتم وشوات بڑھاتے ہیں اور پرجران در میں صدہر کرنے میں مدد کرتے ہیں ہیمالی ٹین ٹین ٹیس فورٹ ٹیبلیٹ پروشوں کے دہارہ بچپن میں کی گئی گلتی سے پروشوں کے لنگ میں ہونے والے ڈھیلے پن کو دور کر کے پروشوں کے لنگ کو گھوڑے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے میں بہت مدد کرتی ہے یہ ہے ٹیبلیٹ شیگر پتن کے ساتھ دھات یا لنگ سے چپ چپا پانی نکلنے کو روکنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سہت کا خزانہ دھوارا ویڈیو میں دی گئی کوئی بھی جانکاری کیول گیان کے ادیش شیئر سے دی گئی ہے اور اسے چکستہ یا ڈوکٹر کی صلحہ کے روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے ہم جو ویڈیو بناتے ہیں وہ ہے ہمارے ویقتیقت انوسمدھان پر آدھارت ہے اور یہ ہے کیول شیکشک ادیش شیئر کے لیے ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اس چینل دھوارا دی گئی جانکاری 100% ستی ہے اس لئے کسی بھی ان اس کے کوئی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے صلحہ ضرور لیں ہم کسی بھی چھتی یہ ہانی کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں